موسیقی 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 ایرانی صادر ابراہیم رئیسی کے وفات پر ایران میں سوکی فضا برقرار ابراہیم رئیسی کا جسد خاکی آج تہران لے جایا جائے گا ایرانی صادر کی روزہ امام علی رضا کے آہاتے میں تطویر ہوگی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خابنائی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی دس غیر ملکی سربراہان مملکت سمیت چالیس وفود کی نماز جنازہ میں شرکت وزریعظم شہباز فریف کے بھی تازیتی تقریب میں شرکت مرہوم صادر کے بلندی درچات کی دعا وزریعظم شہباز فریف کی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خابنائی سے ملاقات قائم مقام صادر محمد مخبر سے بھی ملے ابراہیم رئیسی کے انتقال پر اظہاریں افسوس کیا قرغستان میں پسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جواری پی آئی کی خصوصی پرواز بشکیک سے طالب علموں کو لے کر کراچی پہنچ گئی وزیراعظم شہباز مراد علی شاہ نے طالب علموں کی واپسی پر استقبال کیا مراد علی شاہ کا کہنا ہے قرغستان میں پسے سن کے دو سو پانچ طلبہ کو واپس لا گیا صوبائی حکومت طلبہ کی واپسی سے مطالق مسلسل رابطے میں ہے طالب علموں کی باحفاظت واپسی کو یقینی بنا گیا رشکیک سے پی آئیے کی لاہور اسلامباد پشاور ملتان کے لیے خصوصی پروازی آپریٹ کی جانگی آئین کی کوئی حیثیت نہیں رہی پارلیمنٹ ختم ہو گئی جمہوریت ہار رہی ہے چاہتے ہیں سیاسی محول میں رابطے بڑھتے جائیں تلقیہ دور کرنے کی ضرورت ہے مولانا فضل الرحمان کی میریہ سے گفتگو بولے ملکی صورتحال قابل قبول نہیں عمر ایوب بولے کہ پاکستان میں اس وقت آئی نام کی کوئی چیز نہیں عامریت سے ملک کو دیر پا نقصان پہنچتا ہے جمہوریت اور سیاسی استحکام سے ہی ملک میں سرمایہ کاری آئے گی ہم چاہتے ہیں کہ تمام پارٹیاں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لیے ہمارے ساتھ چلیں حضرت قیسر بولے کہ عدلیہ کے خلاف حکومتی اقدامات کی بھرپور مخالفت کریں گے تحریک انصاف کے وقت کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات حکومت مخالف تحریک پر مشاورت جد و جہد جاری رکھنے کے عظم کا عیادہ سیاسی معاملات میں افاہ متفہین کے لیے رابطے جاری رکھنے میں اتفاہ تحریک انصاف نے راؤپ حسن پر حملے کی اپ آئی آر مسترد کرتے ہوئے جیڈیشنل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا اپوزیشن لیڈر امار ایوب کی نیوز کانفرنس کہا راؤپ حسن پر تیزدار آلی سے حملہ کیا گیا حملہ دیشتگردی نہیں تو کیا ہے آئندہ کسی رانوبا پر حملہ ہوا تو پورے ملک میں تجاج کریں گے راؤپ حسن پریس کانفرنس میں آپ دیدہ بولے مجھ پر حملہ کرنے والوں کا زاویہ میری گردن کا تھا پوری منصوبہ بندی سے حملہ کیا گیا میرا زخم بھر جائے گا فردی واحد کی عامریت سے ملک پر لگے زخم نہیں بھریں گے ریاست نے جس جبر اور پستائیت کا مظہرہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی پولیس کو راؤپ حسن پر حملہ کرنے والے نامعلوم قواجہ ساراؤں کی تلاش سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے حملے کے مقام کی جیو فینسنگ کر لی ابتدائی طور پر جیو فینسنگ کے لیے ساترہ سوہ نمبر شورٹ لسٹ کیے گئے اس آئی ٹی نے فوٹیج بھی حاصل کر لی اسلام آباد پولیس کے ترجمان کہتے ہیں کہ پولیس راؤپ حسن کیس میں تفتیش پروفیشنل انداز میں کر رہی ہے ایف آئی آر راؤپ حسن کی دستخط شدہ درخواست کے مطابق درج کی گئی ہے اس اس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں سپیشل تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے ری گئی پولیس کیس کمیرٹ پر منطقی انجام تک پہنچائے پی ٹی آئی رانوما حماد ازر نے روپوشی ختم کر دی اسلام آباد میں پارٹی کے مرکزی سیکرٹریٹ پہنچے کہا بانی پی ٹی آئی کا پیغام ملا اب آپ کے باہر آنے کا وقت آ چکا مراد سعید سمیت تمام روپوش رانوما باہر آئیں گے پرشاور ہائی کورٹ سے زمانت کرا کر پنجاب میں درش مقدمات میں پیش ہوں گا حماد ازر کو گرفتار کرنے پولیس بھی پارٹی سیکرٹ پہنچی پولیس کے آنے سے ٹیس منٹ پہلے ہی حماد ازر پرشاور کیلئے چلے گئے پولیس کی پارٹی سیکرٹ سٹاف سے پوچھ کر پریقے انصاف کی رانوما ڈاکٹر یاسمن راشد سرویسز اسکتال میں زیر علاج جیل کی میڈیکل ریپورٹ میں یاسمن راشد کی صحت کو تشویش ناقرار دے دیا ریپورٹ کے مطابق گدشتہ روز سے کچھ کھایا نہیں جسم میں پانی کی کمی ہو چکی جیل میں طبیعت قراب ہونے پر کورٹ لکپت جیل سے سرویسز اسکتال منتقل کیا گیا یاسمن راشد کو لاہور میں جناہ ہاؤس پر حملے جلاو گھراو کے کیسز میں گرفتار کیا گیا تھا نون فائلس کی نو ہزار سمیں بن ایف بی آر کی ہدایت پر ٹیلیکوم کمپنیوں کا اقدام ترجمان ایف بی آر کا کہنا ہے ٹیلیکوم کمپنیوں کو تیس ہزار نون فائلس کا ڈیٹا بھیجا روزانہ کی بنیاد پر ڈیٹا کمپنیوں کو بھیجا جائے گا سارے پانچ لارسزائید نون فائلس کی نشاند ہی کی گئی ہے ایام حد سے قبل غلاف کعبہ کو زمین سے تین میٹر اونچہ کر دیا گیا غلاف کعبہ پانرازدل حد تک زمین سے تین میٹر اوپر رہے گا ہرمین شریفین انتظامیہ کی جانب سے اقدام کا مقصد دھج کرش کے دوران اسے نقصان سے بچانا ہے غلاف کعبہ کو اونچہ کر کے نیچے والے حصے کو سفید کپڑے سے ڈھام دیا گیا اسے احرام کہا جاتا ہے عرم انتظامیہ کا کہنا ہے کہ غلاف کعبہ کو رمضان المبارک اور حد سیزن کے دوران اوپر اٹھایا جاتا ہے غلاف کعبہ کو سال میں دو بار بلند کرنے کا مل برسوں سے جاری ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ڈیٹوینڈی میچ بارش کے باعث منصوخ لیڈز میں مسلسل بارش کے وجہ سے ٹاس بھی نہ ہو سکا دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ پچیس مئی کو کھیلا جائے گا ادھر حسن علی کو ٹیم سے ریلیز کر دیا گیا ورلڈ کپ سکوارڈ کا حصہ بھی نہیں ہوں گے پی سی بی علامی کے مطابق منجمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ حسن علی کاؤنٹی کرکٹ دوبارہ شروع کر سکتے ہیں حسن علی کو ہارس روپ کے بیک اپ کے طور پر سکوارڈ میں شامل کیا گیا برازیلز میں منس نیشنل لیگ والی بول کے مقابلے میں اس بار ٹیم اس قدائی مارکے میں ہی شکر سے دو چار کیوبا نے شان دار کھل سے سب کو حیران کر دیا ماچ کا فیصلہ چوتھے سیت پہ ہو گیا کیوبن ٹیم نے ایک کے مقابلے میں تین سیت سے جیت حاصل کی پانٹ نے اٹھارہ پوائنٹ سکوار کر کے ٹیم کی جیت میں آپ کردار اداف کیا سٹراسبرگ اوپن ٹینس کے مقابلے ایلینا سویٹویلینا کا میگا ونڈ سے بوریا بستر گول ہو گیا سیون سیڈ یوکرینی ٹینس ٹار کوکلہ ٹرابرل کے ہاتھوں حضیمت کا سامن نون سیڈٹ فرنچ کلاری نے پہلا سے ٹائپ ریکر پر جیتا سویٹویلینا نے دوسرا سے جیت کر مقابلہ برابر کیا کلارا برل آخری سٹ میں برتری ثابت کرتے ہوئے چھ ایک سے جیت حاصل کی کامیابی کے بدولت فرنچ کلاری کی ٹاپ ایٹ میں رسائی ڈینیل کولنس کی بھی پیش قدمی امریکی کلاری نے چھ اریف کیٹرینا سینیا کوہ کو سٹریٹ سچ میں زید کیا